چونکہ توضیحات پہلے دی جا چکی ہیں تو میں یہاں پر ابھی زیادہ توضیحات نہیں دوں گا یہ جو گمبد ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے جنابِ حود اور جنابِ سالح کا مزار ہے دونوں کی قوم کے بارے میں اور دونوں کے بارے میں آج آپ کے سامنے وضاحت کی جا چکی ہے تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ابھی آپ لوگ جائیے زیارت کے لیے اور زیارت کے بعد وہاں پر نماز پڑھنا ہے نماز پڑھ کر ہم لوگوں کو یہاں پر آنا ہے ابھی ازان ہونے میں تقریباً آدھا گھنٹہ ہے ہم لوگوں کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ابھی زیارت کریں یہاں زیارت کی نماز پڑھیں اور مقامِ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجو شریف پر جا کر مغربِ شاہ کی نماز پڑھیں تو اگر یہ ہوتا ہے تو وہ جو شہدائے مدافعینِ حرم والی میں نے آپ کے سامنے بات کیا تھا وہ جوان کے جن کی قبریں یہاں پر اور جو دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں ہم ان کچھ قبروں کو کور کر سکیں گے لیکن اگر ہم لوگ کی نماز مغرب یہاں ہو جاتی ہے تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گا اور شاید وہ ہم لوگ کور نہیں کر پائیں گے تو آپ لوگ جائیے اور جلدی زیارت کر کے واپس آئیے میں بھی آپ لوگ کے ساتھ ہوں چونکہ لیڈیز اور جنس کا انٹرنس الگ ہے ہم لوگ وہاں پہ پہلے کھڑے لے کر زیارت پڑھیں گے اور اس کے بعد صرف دس منٹ کا وقت ہے کہ آپ زیارت کیجئے اور واپس آئیے سلام ورسان میں جانے کے وقت کی ایک دعا اور یہ دعا بھی امام علی علیہ السلام سے مروی ہے ہم اس دعا کو سب ساتھ میں پڑھتے ہیں السلام علی اہل لا الہ الا اللہ سلام ہو آپ پر کہ آپ سب کے سب جو یہاں دفن ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ والے ہیں یہ سلام آپ لوگوں پر لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی طرف سے ہے کیسا پایا تم لوگوں نے قبر کو کیسا دیکھا تم لوگوں نے قبر کو پھر وہ جواب میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ قبر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی معبود نہیں ہے خدا کے علاوہ پھر اے خدا معاف کر دے ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحشرنا فی زمرت من قال لا الہ الا اللہ اور ہم لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ محشور کرنا جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ محشور کرنا جو محمد رسول اللہ اور علی وآلہ کہتے ہیں میں بغیر کسی اضافے کے ایک نکتے کی طرف سے فشارہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو ابھی ہمارا وادی السلام کا سفر ہے اس سفر کا اور قبرستان کا جو کونسپٹ ہے امام علی علیہ السلام کے جملوں کے مطابق لا الہ الا اللہ یعنی توہی تو اب ہم لوگ اپنے سفر کو آگے کرتے ہیں لیکن اس کونسپٹ کو ضرور اپنے ذہن میں رکھئے گا موسیقی 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 یہ سید جس وقت یہ جانے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کے ممی دیڑی جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے ان کو کہ نہیں تم ہمارے بیٹے ہو کیسے ہم تم کو جانے کی اجازت دے سکتے ہیں تو یہ روتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے والد نے خواب میں دیکھا کہ میں مشکل میں ہوں اور تم میرے بیٹے ہو کر میری حفاظت کے لئے کچھ نہیں کرو گے تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو جانے کی اجازت دیا تھا انہوں نے خواب میں جناب زینب کو دیکھا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو کر نہیں آ رہے ہو انہوں نے خواب کو اپنے ڈیڑی کو بیان کر اور اس کے بعد ان کے والد نے ان کو جانے کی اجازت دیا موسیقی 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 ہے کہ ہو پائے گی کیونکہ جو کمبل جس طرح کے بیچے ہیں وہ گیلے ہیں تو یہاں پر زیارت کر کے ہم لوگ پہلی فرصت میں اگر حرم کی طرف چلے جاتے ہیں اس سے نزدیک کوئی مسجد یا خود سہن ہے حرم میں تو بہتر ہوگا اور ابھی سنکیت بھی یہ ہے کہ بارش آنے کا پھر چانس ہے تو آپ رک جلد ارزل یہ تبرک والا پانی اور اس کے علاوہ زیارت کر لیجے مقامات کی اور ہم لوگ پھر نکلتے ہیں کہ سلوات پہنگ برمانہ سلوات پہنگ برمانہ سلوات پہنگ برمانہ سلوات پہنگ سلوات پہنگ برمانہ سلوات پہنگ برمانہ لیجےes سلیہ سلوات پہنگ موسیقی